السلام علیکم کیا حالیہ آپ سب کا الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں گھر ہسپنڈ اور بچوں میں ہم سب اتنے مگن اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کیئر کی ضرورت ہے ہمیں بھی اپنا خیال رکھنا ہے ضروری کام تو سب ہر عورت ہی کرتی ہے چاہے وہ پھر گھر سے باہر رہ کے کرے یا گھر میں رہ کے مقصد تو دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ گھر اور گھر والوں کو سپورٹ کرنا گھر سے باہر رہنے والی جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی اپنی کیئر کر لیتی ہیں اور گھر میں رہنے والی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کیچند تک محدودی رہ جاتی ہیں like می یا میرے جیسی اور بھی بہت سی عورتیں ہیں لیکن میرے میں تھوڑا یہ ہے کہ میں اپنے فیس کی کہیں نہ کہیں کیئر کرتی ہوں تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ بھی اپنے فیس کی تھوڑی بہت کیئر کیا کریں اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بہت اچھے برینڈ کی کپڑے پہنے ویڈاوٹ برینڈ کی کپڑے بھی آپ اپنی کیئر کر سکتے ہیں اب میں ہوں میں بہت نارمل کپڑے پہنتی ہوں نارمل ڈریسنگ کرتی ہوں کوئی وی آئی بھی اتنے ہائی فائی میرے کپڑے نہیں ہوتے تو گھر کے لیے میں نے وہی دینچار سوٹ لگائے ہوئے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے فیس کی کیئر کرتی ہوں اپنے کلر کی کیئر کرتی ہوں اس کو ڈل نہیں ہونے دیتی تھوڑا سا ان چیزوں کا ہلکا بلکا خیال رکھتی ہوں تو اگر آپ نے اپنی کیئر کرنی ہے نا تو میں آپ لوگوں کو کوئی بھی اتنا وہ نہیں کہوں گی کہ آپ یہ چیز خریدیں وہ پرڈکٹ خریدیں نہیں اپنے کچھ بھی نہیں لینا اگر آپ کو پیسے اپنے کرنے ہی ہیں اپنے لگانے ہی ہیں نا تو اپنی جیب سے مہینے کا ایک ہزار روپیہ لگا لیے کریں صرف اپنے اوپر بلکہ ہزار سے بھی میرے خیال سے کم لگے گا آپ کا آپ نے صرف فیس واش اور سنسکرین خریدنا ہے باقی اور آپ نے کچھ کچھ نہیں لینا کیونکہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا سابون بند کرنا ہے سابون جو ہوتا ہے وہ ہماری فیس کے لیے بلکل بلکل بھی اچھا نہیں ہے سپیشلی جن کی سکین ڈرائے ہوتی ہے نا ان کے لیے تو بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ جو سابون ہوتا ہے آپ نے فیس واش اپنے سابون کی جگہ بہت بہت اقسپنسیو ہے یہاں پہ سارے کہیں کہ ہم تو فیس واش نہیں لے سکتے یہ تو بہت زیادہ اقسپنسیو ہوتے ہیں ایسے ہیں تو آپ لوگوں کو ریزنےبل پرائز میں میں جو فیس واس ہوتیوں میں کرتا ہوں رواج کیا فیس واس ہوتی یہ آپ لوگوں کے سامنے میں شو کروں گے یہ بہت ریزنےبل پرائز میں ہے یہ یہاں پہ میں نے یہ دو شیشیں آپ کو ملتے ہیں ایک بڑی بھی ہوتی ہے یہ چھوٹی ہے چار سو اور یہ آپ لوگوں کو دھائی سو میں مل جائے گا یہ دھائی سو کا فیس واش ہے جو میں آن لائن آرڈر کیا ہوا ہے اور میں دو منگوالت نہیں ہوں اور میرا آرام سے دو منت جو آزیلی نکل جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے فیس واش لینا ہے اس کے بعد اپنے سنسکرین لینا ہے اور سنسکرین بھی اپنے رواج کا ہی لینا ہے اب لڑکیں کہتے ہیں ہمارے تو کام نہیں کرتی سنسکرین تو بھئی آپ نے دونوں چیزیں ایک ہی برینڈ کی لینی ہے یہ بھی بہت ریزنیبل ہے اس کی پرائز تو ہے 300 ہے یا 360 تک ہے یہ میں آن لائن مگوالت نہیں ہوں دونوں چیزیں یقین مانے میرا ایک سے دو ماہ آرام سے گزر جاتے ہیں آپ نے یہ دونوں چیزیں لازمی اپنی دیلی روٹین میں شامل کرنی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے دیلی روٹین میں اور وہ یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی دیلی آپ نے کلنسنگ کرنی ہے جب بھی گھر میں دودھ آئی یہ ہے کچھا دودھ کچھا دودھ آپ نے انکال لینا ہے روئی آپ نے لے لینا ہے اس کو آپ نے کچن میں ہی چاہے رکھ لیں وہیں کھڑے کھڑے ہی آپ نے 5 سے 10 منٹ کے لیے اپنے فیس کی کلنسنگ کرنی ہے اور آپ نے کرنی ہے کورٹن سے کورٹن یہ روئی لے لینا ہے اور اس سے آپ نے اپنے فیس پر اچھے طریقے سے اس کا تقریباً 10 منٹ تک مساج کرنا ہے 10 منٹ تو آپ کے دودھ اُبھلنے میں ہی لگ جائیں گے اتنے دیر میں آپ کا دودھ گرم ہوگا اتنے دیر میں آپ کی فیس کی کلنسنگ ہو جائے گی آپ کا فیس کا مساج ہو جائے گا سمپلی آپ نے اس کو تقریباً 10 منٹ تک کرنا ہے آپ یقین جانے اتنا افیکٹیف ہوتا ہے آپ کو روہ ملک کے فائدے نہیں پتا اگر آپ کو پتا چل جائے نا یقین مانیں آپ یہ جو اتنے بڑے بڑے کلنسر برینڈ کیوں دینا آپ پھینک دیں میں نہیں یوز کرتی ہے اور نہ میں لیتی ہوں کیونکہ مجھے نہیں پسند جب سے میں نے یہ روہ ملک سے کرنے لگی ہوں بہت امیری ریزلٹ ہے بہت زیادہ میں کہتا ہوں زبردست فیس کو گلو آتا ہے بلیک ایٹس قتم ہوتے ہیں ڈارک سرکل تو دائر ہے ہمارے جو مدرز ہیں ان کے ہوتے ہی ہوتے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ راتوں کو جاگنا ہوتا ہے تو ڈارک سرکل پہ آپ مجھ جائیں اس کی تو میرے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے ایسا آپ جو بتاؤں لیکن فیس کا حل ہے تو یار آپ پلیز اپنی روہ ملک سے کلنزنگ کرا کریں اچھا اس کے بعد اپنے فیس کو کر لینا اپنے ناربر پانی سے واش اچھا اب یہ جو سیکنڈ سٹیپ ہے یہ آئیلی سکن والوں کے لیے جن کی سکن آئیلی ہے جن کی سکن پہ آئیل آتا ہے بہت زیادہ کہتے ہیں آپ نے اسی روہ ملک کے اندر تھوڑا سا بیسن ایڈ کر کے اس سے اپنے فیس کا مساج کرنا ہے اس سے کیا ہوگا بیسن کیا کرتا ہے بیسن آپ کے فیس سے آئیل کو رموو کرتا ہے آئیل کو آپ کے فیس سے جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے تو جن کی سکن ڈرائی ہے وہ جو ہے بیسن کا یوز نہیں کریں مطلب وہ اس طرح بیسن کا یوز نہیں کریں لیکن ایزا ماسک بنا کے آپ بیسن کا لگا سکتے ہیں اپنے فیس پہ تو آپ نے اس طرح جو ہے اس کا اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے پہلے اس کو تھوڑی دیر کے لیے لگا رہنے دے تقریباً دو سے تین منٹ تک لگا رہنے دے اس کے بعد آپ نے ہلکے آتوں سے انگلیوں سے اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے اور اس سے بھی آپ کا فیس کا کلر جو ہے وہ فیر ہوگا کیونکہ اس میں روہ ملک ہے اور جو بیسن ہے وہ آپ کے فیس سے وہ میں آپ بتایا ہے کہ آئل کو رموو کرے گا ٹھیک ہے اس طرح یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی روٹین میں یہ دو کام آپ لوگوں نے کر لینا ہے روہ ملک سے کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے بیسن والا کام جو ہے جن کی سکین آئلی ہے انہوں نے کرنا ہے یہ بھی آپ کی کلنزنگ بھی ہو جائے گی آپ کا مساج بھی ہو جائے گا ڈیلی روٹین میں اس سے فیس دیکھیں کتی ریٹنیس آگی ہے بہت اچھے ریزلٹ آتا ہے جو بیسن والا تو بہت زبردست ہے اور آئلی وہ روہ ملک آپ بھی بہت اچھا ہے تو اس کے بعد آپ نے ارکے غلاب لے لیں اور کچن میں ہی رکھ لیں وہیں کڑے کڑے اپنے فیس پہ لگا لیں یہ میں نے لگایا ہے یہاں پہ سنسکرین اور یہ میں ضرور ضرور صبح اٹھتی لازمی لگاتی ہوں یہ بہت ضروری ہوتا ہے میں ہر حال میں یوز کر دیوں تھوڑا تھوڑا لگاتی رہتی ہوں ہر وقت یعنی جیسے ہی وضوک وغیرہ کرنے لگی ہوں تو تھوڑا سا اس کے بال لازمی میں لگا لیتی ہوں اور یہاں پہ پھر اس کے بعد جو ہے نورمی روٹین میں اچھا اب آپ لوگ کہیں گے بھی میک اپ وغیرہ بھی کچھ لڑکوں کو شوک ہوتا ہے تو کچھ لڑکوں کو شوک ہوتا ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہم کہاں سے اور اسی لپسٹک کو جو ہے نا آپ نے اس طرح آپ نے بلش کی لگا لگا لینا ہے نوز پہ لگا لینا ہے اور لپس پہ لگا لینا ہے لے جی آپ کا صبح صبح میک اپ بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے صبح آپ یقین مانے آپ نے کل اٹھنا ہے صبح تو آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے اپنے روٹین میں یہ چیزیں لازمی لازمی جو فیس پیک ہے یہ آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگانا ہے ڈیلی آپ نے یوز نہیں کرنا یہاں پہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا بیسن اس کے اندر حلدی اور کافی ایڈ کی اور پھر اس کو دہی سے ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اپنے فیس پہ اس کو ہم نے تقریباً پندہ سے بیس منٹ تک اپلائی کرنا ہے اور پندہ بیس منٹ تک پندہ سے بیس منٹ کے بعد ہم نے اپنے فیس کو کر لینا ہے واش اور اس کے بات آپ دیکھیں گے بہت اچھا امیزنگ نکلے گا اچھا میں جو ہے سردیوں میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن یوز کرتی ہوں آپ نے ڈیلی نہیں لگانا ایک دن چھوڑ کے ایک دن یوز کرنا ہے آپ کے فیس پہ بہت زیادہ گلو لے کے آئے گا یہ ماسک بہت اچھا ہے میں بہت بہت ٹائم سے میں یہ ماسک اپلائی کر رہی اپنے فیس پہ اور یہ بہت سوٹ کرتا ہے میری سکن کو اتنا گلو لے کے آتا ہے اور مجھے زبردست یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں حلدی اور کافی آپ کے کلور کو بہت فیر کرتی ہے کافی ہمارے فیس کے لئے بہت ہلدبردست ہے اور ہلدی تو ویسے فیس پہ گلو لے آتی ہے تو بس یہ میری روٹین تھی اس کے علاوہ آج رات دو تھی وہ سردی کی یہاں پہ ہوئی تھی پہلی بارش اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز یہاں پہ ہو رہی ہے بارش رات کا ڈائم ہے اور بچے جو تھے بس وہ تیار تھے سونے کے لئے اور بارش بہت تیز ہو رات کو دیکھیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے بجلی چمک رہی ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے سٹی میں بھی تیز بارش ہو رہی ہے میری ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا کمنٹ لازمی کریں اور دعا میں مجھے یاد کرے گا مجھے اور میرے بچوں کو اور باقی یہ ہے کہ آپ لوگ کو بہت شکریہ آپ لوگ مجھے اتنا پیار دیتے ہیں اتنی دعائیں دیتے ہیں کچھ بہت ریگولر میرے سبسکرائبر ہیں جو مجھے دیلی میری ویڈیو دیکھتے ہیں دیلی میرے کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو کمنٹ کرنا آپ کو question کرنا ہو تو مجھے انسٹرگرام پہ ڈیم کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک میرا ڈسکرپشن تو دعاو میں یاد رکھی گا چینل کو سبسکرائب کر دیں بائ بائ